موسیقی بس اس سے تشکین آتی ان کو بدواتے ایک دل لگے گی ایک ہستے بستے ملک و تبدیلی نے خراب کیا نا بھائی موجودہ حکومت کو پانچ سال پورے کرنے کا وقت دینا چاہیے نہیں نہیں کوئی دینا چاہیے خدا حافظ کے دینا چاہیے اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی میں ہوں منہاش موسوی ناظرین موجودہ حکومت کی کارکردگی کی حوالے سے عوام میں کچھ اچھی رائے نہیں ہے عوام کیا کہتی اس حوالے سے یہ جانتے ہیں عوام کے پاس جا کر پروگرام فریڈم اوف بائیس میں موسیقی 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 حکومت نام کی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی نام کی چیز نہیں ہے کوئی نام کی چیز نہیں ہے برے حالے کاروبار ختم ہو چکے کوئی کام دندے نہیں ہے حالات اتنے برے ہیں مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کھڑی سی بھی امید باقی نہیں ہے اس حکومت سے یہ پانچ سال مکمل کرے تو کچھ بدلاو آ جائے کچھ بھی بدلاو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا عوام سے ازم مار دیا انہوں نے ایسا مار دیا آپ کہیں اٹھنے کے لائک نہیں ہے بجلی ہو گیاست اتنا انہوں نے اوپر چڑھا دیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو سو روپے کا بل تھا وہ ہزار روپے بل ہے اب بتائیے کیا کرے گا اب کمانے کا راستہ ہی بن کر دیا انہوں نے اب چوری کا راستہ انہوں نے استعمال کرنے کا سکتا دیا ہے ہمیں کہاں سے بل دے گا گیس آپ ہائی نہیں گیس آپ دو ہزار روپے کا بل آ رہا ہے کیا کرے گا اسلام علیکم مسلام کیا حال چالیں حال چال ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے پاکستان کی حکومت ہمارے اور آپ کی آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت پانچ سال پورا کرے گی تو آبام کی تقدیر کہاں جائے گی کباری میں تو پہنچ گئی اب کہاں جائے گی اب تو کنانچی والے سمندر غریب ہیں بس تو بس یہ ٹیم ہو گیا بھئی یہ ٹیم ہو گیا ابھی تک بسم اللہ نہیں کیے میں نے اب اندازہ کر لیں ہم کیا کریں گے بچوں کیا کھلائیں گے بل جمع کریں گیس کے بل جمع کریں بچوں کی پڑھائی کریں کیا کھلائیں بسم اللہ نہیں کیا ابھی تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس حکومت کے اندر تھوڑی سی بھی صلاحیت نہیں ہے بہتری کی کچھ بھی نہیں آتا آنے والے وقت اور خراب آئے گا کیونکہ یہ رہنگے تو یہ ایسی ہوگا موجودہ حکومت سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں ان میں کچھ صلاحیت ہے کہ مشکل فیصلے تو ابھی لے رہی آگے جا کہ آپ لوگ کے لیے ہم سب کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکے ابھی تک تو دیکھا نہیں چالیس پہ تالیس سالوں میں کسی نے کامیابی دیا کسی سے کوئی اکسی امیدیں نظرین یاری ہر آدمی آتا ہے اپنا کام کرتا نکل جاتا ہے بھائی ہم تو بس آدم مزدورییں کرتے رہ جائیں گے موجودہ حکومت کی کارکادگی سے کس حد تک مطمئن ہے مجھے سوال کرو گے میں سج بولوں گا تو بھائی بلکل ناکارا ہے یہ گورنمیٹ اس نے صرف مہنگائی اور کرپشن کے لئے کچھ نہیں دیا پانچ سال پورا کرنے دیں ان کو کچھ نہیں بڑھ لے گا یہ پانچ سال کے لئے پہلے بھی پانچ سال بیٹھ چکے ہیں اور انیس سو اٹھاسی سے لے کے دو ہزار تک ان کی حکومتیں رہی ہیں اس میں انہوں نے کوئی کارکادگی نہیں دکھائی ابھی یہ بھی یہ دیڑ سال پہلے بھی رہ چکے ہیں یہ الیکشن سے پہلے تو اس میں بھی انہوں نے زیرو سفر کارکادگی دی ابھی بھی سارے جتنے بھی ہمارے ادھارے وہ بیچ رہی ہیں اس پہ چلے لے ان کا یہ کیسے کارکادگی دکھائیں گے بیچ بیچ کے حکومت چلانا چاہ رہے ہیں حکومت چاہ رہے ہیں ان کا قلچہ پورا نہیں ہو رہا کسی بھی طریقے سے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں حکوم کیا گزارش آپ سے ہے موجودہ جو حکومت ہے آپ کی خواہش ہے کہ یہ پانچ سال پورے کریں نہیں نہیں خواہش ہے کل چلی جاوے ایجی خواہش ہے اچھا یہ خواہش ہے بلکل خواہش ہے ایجی خواہش ہے نہیں نہیں آیا کبھی جلگی میں نہیں آیا بہت پرومید اور مطمئن آپ نظر آرہے تھے گاڑی کے انتر بس یہ اللہ کا کرم ہے اتنے خم پیلی ہیں کہ اب سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں حکومت اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اداروں کو نیشنلائز پرائیوٹائز کر رہی ہے بیچ رہی ہے مشکل فیصلے ہیں بیغیرتی ختم کر دو ہر چیز آسان ہو جائے گی بیغیرت بنے رہا ہو گے تو یہی بیچ ہو گا سب کچھ اور کیا کرو گے بیغیرتی کا معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی سی بھی امید نہیں کوئی وقت دیں تو ہو سکتا ہے بہتر آجائے کوئی نماز ایسی نہیں جاتی ان کو بدعا دیتے ہیں بس اس سے تسکین آتی ان کو بدعا دے ایک دل لگے گی اور میری خواہش ہے نمرود اور فیرون کے ساتھ ان کا لوگ ذکر کیا کرے اگر میں مفتی ہوتا نا تو میں فتوہ جاری کر دیتا اگر میں مفتی نہیں ہوں عام آدمی ہوں میں داڑی واری رکھ لی ہے بیغیرت ترین یا یہ لوگ ہیں ان کو شرم و حیاء نہیں قوم کا کیا حشر کر دیا انہوں نے انتہا کا حشر کر دیا یہ تک بنتا ہے کتنا کھاؤ گے کتنا ایک دو پیٹ بھلو بولے آپ قوم کے لئے کچھ کریں پوری دنیا میں ظلیل ہو رہے کرزیں مانگنے کیا ضرورت ہے یہیں سے لوٹ رہے ہو یا تم اسی یہیں پر لگا دو بھائی کرزیں کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھو نا بجھلی کے بلو میں چار سو روپے لگا لگا لوگوں کو چالیس لاکھ میٹر ہے اور وہ روپیہ کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے تمہارے کو کیا چاہیے دنیا میں کوئی ایسی مثال لینے بھائی کہ کیلکولیٹر فیل ہو گیا ان کے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے کہاں جا رہا ہے کون کھا رہا ہے کتنا بڑا پیٹ ہے ان کا یار امید رکھتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے جو ابھی ہو رہے ہیں آگے جا کر آپ لوگوں کو اور ہمارے لئے اور ان بچوں کیلئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کوئی آسانی نہیں ہوگی کیونکہ آسانی والا کوئی کام ہوئی نہیں رہا اتنے عرصے سے اتنا ٹائم ہوگیا ان کو بیٹھے وے انہوں نے کوئی کام کرا بھی تر پیٹرول وہیں ہے جہاں پہنچا ہوا تھا مہنگائی اروچ پہ جاریے نیچے نہیں آرہا کچھ بھی ابھی آپ سبزی لے لیں ہر چیز مہنگی ہو گئی یہ دوبارہ تو آپ پتائے کہ ان سے امید کچھ چیز کی رکھیں آپ ان کو پانچ سال کا وقت نہیں دینا چاہتے نہیں ہے پانچ سال یہ قابل ہی نہیں ہے یہ لوگ کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہے آپ کو موجودہ حکومت کی کہ بھئی مشکل فیصلے تو چلیں ہر ملک اور قوم پر پڑتے ہیں لیکن آگے جا کے امید ہوتی کہ کچھ بہتری ہوگی کچھ بدلاؤ آئے گا عوام کی زندگی میں آسانی ہوگی کچھ ایسا لگ رہے ہیں کہ آگے جا کے شاید کچھ آسانیاں آئے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی کچھ مجھے تو آگے کچھ نظر نہیں آرہا ایسے کہ آسانیاں آن جی بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے انٹرسٹریز کا حال یہ بند ہو رہی ہیں سال جی آجی بس یہی حال ہے سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتے حکومتی شاہ خرچیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بالکل عالمی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں بالکل اس پر سوت کی ادائیگی نے ہماری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے بالکل بالکل یہی بات ہے عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اندرونی سرمایہکاری نہ ہونے کے برابر ہے ٹیکسز کی حالت یہ ہے کہ عوام پر ہر روز ایک نیا ٹیکس کا بم گرا دیا جاتا ہے قومی اداروں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے یعنی کہ جتنے مشکل فیصلے عوام پر تھوپے جا سکتے تو سارے مشکل فیصلے حکومت لے رہی ہے اس کے بعد کچھ امید ہے آپ کے دل میں کوئی امید جاگ رہی ہے کہ شاید کل کا دن بہتر ہو ہاں بالکل وہ یہ ایسے اگر ہمیں دوبارہ تبدیلیوں کے شوق نہ اٹھیں تو جی تبدیلی کا کیڑا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دے گا تو پھر ہو جائیں گے کیونکہ ایک ہستے بستے ملک کو تبدیلی نے خراب کیا نا بھائی جی میں تو یہی سمجھتا ہوں باقی اللہ بہتر جانتا ہے ملک میں کچھ بدلاؤ نظر آرہا ہے آپ کو یہ بھی تو کچھ بھی نہیں آپ کیوں میری زندگی میں کوئی آسانیاں پیدا ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے کوئی نہیں مشکل ہو رہا ہے مشکل مشکل شہباز شریف صاحب کی وزارت نہیں چھرک وہ بولتا گوشے آگی ہوتا گوشے موجودہ حکومت کو پانچ سال پورے کرنے کا وقت دینا چاہیے نہیں نہیں اس کو نہیں دینا چاہیے خدا حافظ کے دینا چاہیے بلکل یہی ہے بلکل خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ جو بھی دپارٹمنٹ ہے جو بھی میڈیا بھی ہو جو بھی ہو سب ہی وہیں ہیں جو انکل نے کہا بھی بلکل نے سی کچھ بات نہیں مافیا ہی ہے سارے ہی مافیا ہیں اس وقت جو ہمارے ہی حکومت ہے اس میں اتنی ایبلیٹی ہے کہ ہمارے ابھی جو مشکل فیصلے وہ لے رہی ہیں آئندہ چل کون سے مشکل فیصلے ہیں کم پر ڈال لے یہ اپنے اوپر تو نہیں ڈال لے مشکل بتائے تو صحیح مشکل فیصلے تو یہ اپنے در کا وہ کام کریں تڑا در ٹیکس لگا رہی ہے آپ کی اپنے داروں کو بیچ رہی ہے اپنے گھر کے کم کریں مزدور کو نکال لے افسر نکال لے مزدور کو کیا نکال لے وہ افسر کو نکال لے جہاں افسر کام کر سکتا ہے ڈیڑھ دوہ سور گاڑیاں لگیں ڈیگو ٹویٹا پہ سرکار کے بعد گاڑیاں ہوں گی تو فیلڈ میں کام کریں کام کیا ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے سائیکلوں پہ نہیں ہو سکتا کیا سائیکلوں پہ نہیں ہو سکتا کیا ویگو ڈالے ہی میں ہوگا وہ کیا آسمان سے اُترے ہوئے ہیں مزدور جو کام کر رہا ہے اس کے لئے تو چھینی حطورہ چاہیئے تو آپ بھی آجائے سائیکل پہ بیٹ کر کے اگر انہیں ڈر لگتا ہے تو کہ ہم انسان نہیں ہیں ہم لوگ تو نہیں اسی ایس ایس پاس کرتے ہیں کرتے ہیں تو آم آم کو کار دیتے ہیں وہ کبھی تھیوری میں فیل کرتے ہیں کبھی وائیوہ میں فیل کرتے ہیں ناظرین عوام کا کہنا ہے حکومت مشکل فیصلے تو ضرور کر رہی ہے لیکن یہ سارے مشکل فیصلے عوام پر بوجھ بن کر گر رہے ہیں اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے عوام کو ریلیف دینے میں تو سب سے پہلے اپنے خرچیں کم کرے اور ملک میں انڈسلائزیشن کو فروغ دے تاکہ معیشت کا پیہ چلتا رہے آج کے پرگام اتنا ہی اللہ نگے بانے